ہلو پرینٹس آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ تاجہ بیائیو گاہ بینس کو گیوں کا دلیا کے ساتھ یہ تین چیز ملا کر کے کھلا دو تین کے علاوہ بھی میں بتاؤں گا کہ کیا دینا چھے پھوت اس طرح کمنٹس آ رہے تھے کہ سر گیوں کے دلیا کے ساتھ اب جو تاجہ بیائیو ہمارے جو گاہ بینس ہیں انہیں ہم کیا دیں جس سے ہی ہمیں زیادہ بین فٹ دیکھنے کو ملے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایدی گیوں کا دلیا ایدی آپ دے رہے ہیں تو تاجہ بیائی گاہ بینس ہے تو ان میں آپ کیا ملا کر کے ساتھ میں کھلائیں گے جس سے کہ آپ اپنے پشوں میں کیا کیا بین فٹ پا سکتے ہیں جس سے ایدی دودھ کی ماترہ بڑھانا چاہتے ہیں دودھ کی ماترہ بڑھا سکتے ہیں ڈائیجیسن کو صحیح رکھ سکتے ہیں ایدی ساتھ میں دیں گے ساتھ میں فیٹ ویسنیب کی ماترہ بھی کیسے بڑھا سکتے ہیں بہت سے اس طرح کی ڈیری فارمر ہیں یا پسیو پالک ہیں ان کو یہ دل میں رہتا ہے کہ ہم پسوں کو کیسے ایدی جیسے بیانے کے بعد میں اس کی اندرجی کو بوشت کر کے پسوں میں اچھی دودھ کی ماترہ بھی اس کو اچھا سیتوین رکھ سکتے ہیں ویڈیو ضرور لمبی ہوگی لیکن اس کیپ کر کے میں دیکھنا پورا دیکھنا یہ چینل پر نئے آئے ہیں یا پہلی پر جڑے ہیں تو پہلے بار آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن اور آل بلا بسند دبائیں آپ کو پتا ہے کہ یہ چینل پر صحیح سکھیک اور سائنٹیپک میتھیڈ سے آپ کو جانکاری دی جاتی ہے دیکھو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گیوں کے دلیاں میں ہوتا کیا ہے دیکھو گیوں کے دلیاں میں پیات ماترہ میں کاربائیڈیٹ بھی ہوتا ہے پروٹین کا ماترہ میں ہوتی ہے اور فائبر یوگت ہوتا ہے ڈائیجیسن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر کچھ اس طرح کی ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں جو کی پسوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور جیسے گیوں کا دلیاں ہوتا ہے وہ ایلی پسوں کے دودھ بڑھانے کے طور پر سب سے بڑا ایک رامبان ہے ایلی آپ اپنے پسوں کو ایلی دودھ بڑھانا چاہتے ہیں جن پسوں میں دودھ کی ماترہ اچانک کم ہو گئی ہے تو اُس ہی استطیع میں گیوں کا دلیاں پسوں کو کھلایا جاتا ہے دیا جاتا ہے تو وہاں پر پسوں میں دودھ کی ماترہ بڑھائی جاتی ہے گیوں کے دلیا کو ایدی آپ گرم کر کے ایدی آپ یوز میں لیتے ہیں تاجہ بے گاب ہے اس میں تو آپ کو زیادہ بینفیٹ دیکھنے کو ملتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایدی پسو میں جس پرکار سے پیٹ ہے اس کو بڑھانے میں پر اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے ساتھ میں پسو کا ڈائیجیسن ہے وہ بھی صحیح بنا رہے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی دیکھترین نے ڈائیجیسن پروپر بنا رہے گا تو بھی آپ یوں کے دلیا کا اپیوگ کر سکتے ہیں لیکن دلیا کا اپیوگ ہو یہ ہے کہ کئی پسو ایسے ہوتے ہیں جن پر یہ اچھا ریجل دیتا ہے کئی پسو ایسے ہوتے ہیں جن پر تھوڑا نگیٹیو بھی دے سکتا ہے نگیٹیو کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کئی پسو میں جس پرکار سے ڈائیجیسن کے طور پر یہ سیکائیبر گیس بن جاتی ہے ایسیڈ کی سیکائیت بن سکتی ہے رومن کی پی ایس تھوڑی ڈاؤن ہو سکتی ہے تو اس کے بچاؤں کے لئے بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہاں ایدی آپ ساتھ میں دیں گے تو اس طرح کی دکھتیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گی تو کیا کرنا آپ کو گیوں کا دلیا جتنا بھی ایدی آپ جو فٹ سپلیمنٹ لیتے ہیں اس کا تیس پرسنٹ یعنی تیس پرسنٹ آپ کو لینا ہے جس طرح سے ایدی دس کیجی ایدی آپ اپنے پسوں کو جو بھی ایدی فٹ سپلیمنٹ یا ادھر دیتے ہیں جس کے اندر کھل ہے چوری ہے بنولا ہے ادھر جو مکس کر کے دے رہے ہیں تو اس میں آپ کو تین کیلو آپ اس کے اندر گیوں کا دلیا بھی اپیو کر سکتے ہیں پانچ کیلو ایدی ایدی ناز ایدی پرڈے کے حساب سے دے رہے ہیں تو آپ کو ڈیڑھ کیلو آپ پرڈے کے حساب سے گیوں کا دلیا اپنی گاہ بہنس کو کھلا سکتے ہیں تو گیوں کا دلیا کو آپ کو گرم کرنا ہے گیوں کا دلیا کے اندر آپ کو کیا مکس کرنا ہے ایک تو آپ کو گڑھ دیکھو جو بہت زیادہ ضروری ہے تاجہ بہی گاہ بہنس ہے اس کے لئے گڑھ گیوں کے دلیا کے ساتھ مکس ہونا چاہیے جو کہ میں نے کئی ویڈیو میں بتایا ہے اور پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ گڑھ کے اندر گڑھ کیا ہوتا ہے کہ یہ تاجہ بہی گاہ بہنس ہے اس کے اندرجی کو بھوشت کرتا ہے کھینے کا مطلب ہے کہ یہ انرجی کو آپ کرتا ہے اس کے اندر کیلسیم آئرین مینگنیسیم پرچور ماترہ میں ہوتے ہیں گڑ کے اندر اور گڑ آپ کے پسوں کے لیے بہت زیادہ رامبار ہے گڑ سے آپ اپنے پسوں کی دودھ کی ماترہ بڑھا سکتے ہیں ڈائیجیسن صحیح رکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں پسوں میں بلڈ میں آر بی سی ہیموگلوبین کی ماترہ کو بڑھا سکتے ہیں ساتھ میں جس طرح کا ایدی آپ اپنے پسوں میں جس سے سردیاں چل رہی ہیں تو اس شتطی میں پسوں کو جسے ٹھنڈ سے بھی آپ بچاو کر سکتے ہیں ایدی آپ اپنے پسوں کو گڑ دیتے ہیں اب گڑ دینا کتنا ہے گڑ ایدی آپ کو کم سے کم تاجہ بے گاب ہیں اس کو اڈائیسو گرام سے لے کر کے پانسو گرام کے بیچ میں دے سکتے ہیں جن کا بوڈیویٹ زیادہ ہوتا ہے اسے آپ پانسو گرام پرڈے کے ساپ سے دے سکتے ہیں جن کا بوڈیویٹ کم ہے تو آپ اڈائیسو گرام بھی اپیوگ کر سکتے ہیں تاجہ بے گاب ہیں سے تو آپ جو گیوں کا دلی آئی دیا گرم کر کے یوز ملے رہے ہیں اس میں بھی آپ گڑ ڈال سکتے ہیں ساتھ میں اوٹا سکتے ہیں بہت اچھا ریجل آپ کے پسوں میں دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گڑ کے ساتھ آپ کو ایک اپیوگ کرنا ہے اجوائن اجوائن بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاجہ بے گاب ہیں اس کو اجوائن کیا فائدہ کرتی ہے انٹی اوکسیڈینٹ کا کام کرتی ہے انٹین فلای میٹری کا کام کرتی ہے اور ساتھ میں پسوں کی بوڈی کو ڈیٹوکسی فائی کرتی ہے جس ایک ہے کہ پسوں کا جو ڈیٹوکسی فائی کا مطلب ہے کہ پسوں کے جس پرکار سے تاجہ بے ہوئے ہیں تو اس کی اچھی طرح سے ڈیسارج ہے یا جو جیر ہے پلیشنٹا کا باغ ہے اس سے اچھی طرح سے اس کی سپائی کر دیتی ہے بلٹ کا سرکولیشن بھی اچھا کرتی ہے تو سپائی کے طور پر اور پسوں کو ایدی شریر کے اندر کسی طرح کے اپسیس پدارت ہیں یا بھی ساک پدارت بنے ہوئے ہیں ٹوکسیٹی ہے بوڈی کے اندر تو وہ یورین کے ساتھ ساتھ میں پسوں کے یا انہیں ڈیسارج کے ساتھ آپ کے پسوں میں بھارا جاتی ہے تو آپ کو اجوائن کا اپیوگ اپنے پسوں میں ضرور کروانا چاہیے اجوائن کے اندر بہت اس طرح کے گھن ہوتے ہیں جو کہ پسوں کے لئے بہت زیادہ بن پر دیتے ہیں اجوائن سے آپ اپنے پسوں میں دودھ کی ماترہ بڑھا سکتے ہیں ریپروڈکٹیو اورگن سے سمدیت کوئی دکھت نہیں ہوتی ساتھ میں پسوں کو ہیلڈی رکھ سکتے ہیں اور اجوائن کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایک الگ سی ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اب اجوائن دے کتنا تو اجوائن 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 جن پسوں کا بوڈی ویٹ کم ہے تو پچاس گرام تھوڑا بوڈی ویٹ زیادہ ہوتا ہے سو گرام یعنی پچاس گرام سے لے کر کے سو گرام اجوائن اجوائن کو آپ کو گرم نہیں کرنا ہے اجوائن کا اجوائن آپ کو پاوڈر باریک کوٹ لینا ہے اور جو بھی اجوائن آپ بانٹ یا دانا مشن دیرتے ہیں جو گیوں کا دلیا بنائیا اس کے اندر آپ کو یہ مکس کر دینا ہے بعد میں اجوائن پسوں کو دیتے سمیں آپ یہ اجوائن مکس کر کے پسوں کو دے دینا ہے تو آپ کو اجوائن ضرور اپیوگ ملینی ہے بہت زیادہ اچھا ریجلٹ آپ کے پسوں میں دیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پسوں میں ایک میتھی دانا یعنی میتھی کا اپیوگ کرنا ہے میتھی دانے کو کیا کرنا ہے کہ آپ میتھی کو بھی باریک کرا لینا ہے میتھی کا پاوڈر بنا لینا ہے اور جو میتھی کا پاوڈر بنا لیں گے میتھی کے اندر بھی بہت زیادہ ایسے گن ہوتے ہیں جو پشوں کی پھیٹ دودھ کی ماترہ بڑھانا پشوں کو سمیہ پر ہیٹ میں لانا سمیہ کنشیپسن ریڈ بڑھانا گرب ٹھہرانے میں بہت اچھا ریجلٹ ملتا ہے تو میتھی آپ پریوک کر سکتے ہیں سو گرام سے لے کر کے دو سو گرام پرڈے کے عساب سے ایدھی آپ اپنے پشوں کو دینا چاہتے ہیں تو زیادہ میتھی کا جو پاوڈر چونڈ بنا لے اور سو گرام سے دو سو گرام آپ جو بھی جس پرکار سے اجوائن ملا رہے ہیں ویسے ہی میتھی کا پاوڈر ہے اس میں پشوں جو بھی بانٹ یا دانا میسن دے رہے ہیں اسے مکس کر دیں جو گیوں کا دلیا کے اندر آپ کو گوڑ ملایا اجوائن ملائی میتھی دانا مکس کیا یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے ساتھ میں آپ کو نمک ایڈ کرنا ہے پندرہ سے بیس گرام پرڈے کے حساب سے نمک ایڈ کریں تازہ بیئی گاب ایسے ایدھی تو اس میں آپ مٹھا سوڈہ بھی پندرہ سے بیس گرام پرڈے کے حساب سے دے سکتے ہیں تو یہ پانچ چیزیں ایدھی آپ ملا سکتے ہیں ایدھی آپ بیٹریزیں لینا ہے تو امید جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ گوڑ گوڑ آپ کو مکس کرنا ہے گیوں کے دلیا کے ساتھ گوڑ ہے اجوائن ہے ượngی ہے ملتھی دانہ ہے نمک ہے اور میٹہ سوڈہ ہے یہ ساتھ میں یڈ کریں گے تو آپ نے پچوں نے دودھ پیٹ سبھی کی ماٹ رہ سکتے ہیں سا frickin کو بیمار ہونا ز印 سپ شنگے سمجھ ملا سکتے ہیں پسکے پرSON کو گرب ٹھہرا سکتے ہیں پسکے گوڑ آپ کے پسکے میں کریں گے تو یہ آپ نے پسکے کو دے یہی تازھی آب ایک عين سے تو جیدہ بینفیٹ آپ کے پسکے دیکھنے کو ملے گا اب جاتا ہے سمجھ گئے ہوں گی تو یہ ویڈیو جتنا ہو سکتا ہے پرشو پالا کے ویٹیرون کے ساتھ سیکھ رہیں اسی طرح کی نولیج بری ویڈیو آپ کو چندر پر ایسی ملتی رہیں اسی طرح یہ ویڈیو دیکھتے رہیں تھانکس دھنیوا